ہلو گائز کیسے ہیں آپ لوگ آج کی ویڈیو ہم لائے ہیں جس کا ٹاپک آپ دیکھ سکتے ہیں ایک نظم ہے ٹھیک ہے اور اس میں ہے پہاڑ اور گلہری اس کا ٹاپک ہے چلے اس کو پڑھتے ہیں اور آپ سنیئے اور اس کے اوپر جو بھی کچھ ہو ہم آگے اس پر ڈسکس کریں گے کوئی پہاڑ یہ کہتا تھا ایک لہری سے تجھے ہو شرم تو پانی میں جا کے ڈوب مرے ذرا سی چیز ہے اس پر غرور کیا کہنا یہ عقل اور یہ سمجھ یہ شعور کیا کہنا خدا کی شان ہے ناچیز چیز بن بیٹھیں جو بے شعور ہوں یوں با تمیز بن بیٹھیں تیری بیسات ہے کیا میری شان کے آگے زمین ہے پست میری آنمان کے آگے اب یہ بات جو بولنا ہے یہ گلہری سے ایک پہال بولنا ہے ٹھیک ہے جو بات مجھ میں ہے تجھ کو وہ ہے نصیب کہاں بھلا پہال کہاں جانور غریب کہاں کہاں یہ سن کے گلہری نے موہ سمحال ذرا یہ اچھی باتیں ہیں دل سے انہیں نکال ذرا جو میں بڑی نہیں تیری طرح تو کیا پروا نہیں ہے تو بھی تو آخر میری طرح چھوٹا ہر ایک چیز سے پیدا خدا کی قدرت ہے کوئی بڑا کوئی چھوٹا یہ اس کے حکمت ہے بڑا جہاں میں تجھ کو بنا دیا اس نے مجھے درخت پر چڑھنا سکھا دیا اس نے قدم اٹھانے کی طاقت نہیں ذرا تجھ میں نری بڑائی ہے خوبی ہے اور کیا تجھ میں جو تو بڑا ہے تو مجھ سا ہنر دکھا مجھ کو یہ چھالیا ہی ذرا توڑ کر دکھا مجھ کو چھالیا بولتے ہیں پیڑ کے اوپر کی جو وہ ہوتی ہے چھالیا نہیں ہے چیز نکمی کوئی زمانے میں کوئی برا نہیں قدرت کے کار خانے میں اب اس شیر کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں جو بھی چیز بنی ہے جو بھی چیز دنیا میں اللہ نے بنائی ہے یا خدا نے بنائی ہے اوپر والے نے ہر اس چیز کا کوئی نہ کوئی کام ہے کوئی نہ کوئی مطلب ہے کوئی نہ کوئی مقصد ہے ٹھیک ہے دوست تو اس کو اس کو لکھا تھا اقبال صاحب نے ٹھیک ہے چلیئے اس میں اور آگے بات کرتے ہیں کیا ہے اس میں اس میں کچھ ورڈ میننگ ہے ٹھیک ہے تو اس کو پڑھتے ہیں شعور بولتا ہے اقل یا سمجھ کو ناچیز یعنی معمولی یا حقیر باتمیز یعنی تمیزدار بسات یعنی حیثیت پست یعنی نیچی یا کم درجے آنبان یعنی شان یا بڑائی جس ہم گلیمر بولتے ہیں گلیمر حکمت تدبیر نری یعنی صرف نری یہ یو پی میں علاقوں میں بولی آتی ہے نری یعنی صرف انہار کام کرنے کی صلاحیت یا فن نکمی بیکار دنیا میں کوئی چیز اپنے قد کی وجہ سے اہم نہیں ہوتی اصل اہمیت کام کی ہے یعنی کام کی وجہ سے کسی کی بھی کوئی بھی اہمیت مانی جائے گی ٹھیک ہے اس نظم میں شاید نے یہ بتانے کی کوشش کیا کہ دنیا میں کوئی بھی چیز قد کی وجہ سے اونچا نہیں ہوتا ہے اس کی کام کی وجہ سے اونچا ہوتا ہے ٹھیک ہے یعنی یہ مرتبہ ہے کسی کی کام کی وجہ سے ہے سوچی سمجھئے بات کرتے ہیں پہال نے گلہری سے ڈوب بننے کو کیوں کہا ٹھیک ہے ظاہر ہے آپ سمجھ سکتے ہیں ان دونے بحث ہوئی ہے سوال نمبر دو ہے گلہری نے پہال کو کیا جواب دیا پہال نے اپنی بڑائی میں کیا کہا چوتہ ہے کن باتوں سے خدا کے قدرت کا پتا چلتا ہے پانچوا ہے گلہری ایسا کون سا کام کر سکتی ہے جو پہال کے بس کا نہیں چھار چھ سکتی ہے ٹھیک ہے پیڑھ کے عملی کام غرور اور شعور چیز اور تمیز ان لفظوں کو بلند آواز سے پڑھ کر معلوم کیجئے کہ ان کی آوازیں آخر میں کیسی ہیں ایسے ہی ایک جیسی آوازوں پر ختم ہونے والے دوسری الفاظ نظم سے تلاش کر کے اپنی کاپی میں لکھئے اس ساتھ سے پوچھے کہ ایسا لفظوں کو کیا کہتے ہیں ہم آواز کہتے ہیں ٹھیک ہے تو وائز آج کی یہ ویڈیو تھی امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو اور اگر پسند آئی ہو تو پیلیز ہماری اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری سبھی ویڈیو ان تک پہنچا ہے جن کو اردو پڑھنی ہے یا اردو اچھی لگتی ہے یا اردو غزل اچھی لگتی ہے یا نظمیں سننا پسند ہے ان کو ٹھیک ہے چلیسے جائز ہوتی آپ ملاقات نیکس ویڈیو میں تب تک خوش رہیں آباد رہیں با با ٹیک کیا